ہم اکثر کسی سے ملتے ہی اس کے بارے میں کئی سارے وچار بنا لیتے ہیں کئی اٹکلے لگا لیتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں ہم سے کم ہے یا ہم سے زیادہ ہے اکثر ہم لوگوں کی تلنا خود سے کرتے ہیں اور کئی بار لوگوں کی ہی آپس میں تلنا کرتے ہیں اکثر ہم کسی کے دھن کی ستھیتی کسی کے ورگ، عودے، نام کے آدھار پر ہم کسی کے بارے میں ایک دھاڑنا بنا لیتے ہیں اور اکثر ہم اس کے بنیاد پر اس کے خلاف ایک طرح کی نکار آتنک اوڑجا بھی رکھ لیتے ہیں پر اس سے بھی بھرا ہوتا ہے جو ہم کسی کو صرف اس بنیاد پر نظر انداز کریں کہ وہ آدمی ہے یا عورت ہے اپنے سامنے آ رہے ہر ویقتی کو آج سے ہم ان کے سمپون روپ میں دکھیں گے کیونکہ جب ہم کسی اور کو ان کے سمپون روپ میں دیکھتے ہیں دنیا میں ہر کوئی ہمیں بھی ہمارے سمپون پرم روپ میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو چلیے ہم آج دھیان میں اپنے آپ کو ساری ایسی ویچار دھاراؤں سے مقص کرتے ہیں اور ہر پرانے کو ایک سمان مانتے ہوئے سمانت کرتے ہیں تو چلیے کندھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیجے ایک اور لمبی گہری ساس بھریے اور ساس روک لیجے اور ساس چھوڑتے ہوئے اپنے پیروں کو ہاتھوں کو کمر کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیجے ایک اور لمبی گہری ساس بھریے اور اسے روک لیجے اور دیکھئے کہ یہ ساس شریر کے ہر بھاگ میں جا رہی ہے اور اب ساس چھوڑتے ہوئے شریر کو اور ہلکہ ہونے دیجے اور ڈھیلا چھوڑ دے جائیے دیکھئے کس طرح سے ساس سویم ہی اندر اور باہر آتی جا رہی ہے اپنے من کو پوری طرح سے اس پل میں سمالیجے شانت ہونے دیجے اور اب جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کون ہیں آج تک آپ نے اپنے بارے میں جو بھی جانا ہے وہ اکثر دوسروں نے ہی آپ کو بتایا ہے آپ کا نام دوسروں نے ہی آپ کو دیا ہے آپ کس ورک سے ہیں کیا آپ کی خوبیاں اور کلائے ہونی چاہیے اکثر اس پر بھی آپ کے ماتا پتا یا پاٹھکوں کا اثر رہتا ہے ان سب سے پرے آپ کے انترمن میں آپ حقیقت میں کس طرح کے انسان ہے یہ صرف آپ کے دل کی گہرائی میں دبا ہوا ہے اس کو جاننے کی آج ہم کوشش کریں گے ہمارے اندر ایک پورش اور ناری دونوں کی ہی خوبیاں ہیں اسی کو ہندو دھرم میں اردھناریشور کا بھی نام دیا گیا ہے جب ہم اپنے ان دونوں بھاگوں میں سنتولن پیدا کر لیتے ہیں تو ہم جیون کو سب سے خوبصورت طریقے سے جی سکتے ہیں جیون میں کئی جگہ پر ہمیں درہتا کی ضرورت ہوتی ہے بل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کئی جگہ ہمیں کوملتا اور شانت سو بھاو کی ضرورت ہوتی ہے اس سنتولن کو بنانے میں ہی ایک سمپون منوشی چھپا ہے اس سنتولن کو ہی آج ہم اپنے اندر جاگرت کریں گے اپنے کلا اور رشنات مکتا کو جگانے کے لیے ہمیں ہمارے اندر وہ اس دریعتو کی ضرورت ہوتی ہے اور وہیں اس رچنا کو اس کلا کو دنیا میں ہر جگہ پہچانے کے لیے جو بل اور درنشچے چاہیے اس کے لیے ہمیں اس پرشتو کی پوری ضرورت ہوتی ہے اس سنتولن میں ہی جیون کا سار چھپا ہے تو آج سے ہم کسی کو بھی ان کے ورگ یا ان کے ستری یا پرش ہونے کی بنیاد پر نہیں جانچیں گے نہیں پرکھیں گے اس بنیاد پر ہم ان کے بارے میں کوئی وچاردھارائیں نہیں بنائیں گے ہم ہر ویقتی کو ان کے سمپون روپ میں دیکھنے کے لیے آج سے تیار ہے ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے اپنے مستشک کے ٹھیک بیچ والے حصے پر دھیان کے اندرت کیجئے یہ آپ کا آگیا چکر ہے اس چکر سے آپ کے پورے مستشک کے اندر اُرجا جاتی ہے جس سے دماغ کے دونوں بھاگوں میں ایک سنتولن صدا ہی بنا رہتا ہے جب یہ سنتولن بہتر ہوتا ہے تو ہر کام آپ دھیرے سے کر سکتے ہیں ہر کام آپ پوری کاریگری پوری کلا سے کر سکتے ہیں اسی جگہ آپ کی ساری ادھیاتمک شکتی چھپی ہوئی ہے اس حصے پر دھیان کرنے سے ہم دھیرے دھیرے اپنے دماغ کو تو تیز کرتے ہی ہیں ساتھ ہی اپنے ادھیاتمک شکتی کو بھی بڑھاتے ہیں ہم بھوششے میں آنے والی ساری گھٹناوں کو جان پاتے ہیں ہم اپنے اتیت میں ہوئی ہر ستھیتی کو سمجھ پاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس دنیا کے پھیروں سے مکت بھی کروا سکتے ہیں دیکھئے کیا ہے آپ کا سیم روک کیا ہے آپ کا پرم روک دھیان بھاؤں کے بیچ اپنے اس آگیا چکر پہ ہی رکھیں لمبی گہری سانس لیتے ہوئے سانس سے اس حصے کو پوری طرح سے بھڑ دے جس سے کی کسی بھی طرح کی گتیوی دھی جو ابھی آپ کے مستشک میں ہو رہی ہے اب شانت ہوتی جائے شانت ہوتی جائے شانت ہوتی جائے اب ہر وقت اپنے دماغ سے جڑے ہوئے سارے وچاروں کو شانت کر سکتے ہیں آپ اپنے من دماغ اور شریر کے اندر ایک نیا سنتلن لاتے جا رہے ہیں اور اب آپ اپنی ان ستھیتیوں کو دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ نے اپنے ستریتو اور پروشتو دونوں ہی بھاگوں کو پوری طرح استعمال کیا ہے ایسی کونسی ستھی ہے جہاں آپ کو ملتا سے پیش آنے پر اس ستھیتی کو سلجھا سکتے ہیں ایسی کونسی ستھی ہے جہاں آپ اور بل کا استعمال کر کے اپنے جیون میں بدلاؤ لا سکتے ہیں اب ایک دیوے پرکاش اپنے سر کے اوپر سے آپ کے آگیا چکرہ میں آتا ہوا دیکھئے دیکھئے کس طرح سے یہ آپ کے دماغ سے ان سارے بچاردھاراؤں کو صاف کرتا جا رہا ہے جہاں پر آپ خود کو آج تک سیمت میں حسوس کرتے تھے دھیرے سے اسے اپنے پورے شریر کے اندر بہنے دیجئے دیکھئے کس طرح آپ کے شریر کا بایا اور دایا حصہ پوری طرح سنتلت ہے پوری طرح شانت ہے اور اب آپ اپنے سمپون روپ میں پرکاشت ہو رہے ہیں دوسروں کو اسی سمپون روپ میں دکھ رہے ہیں اپنے آپ کو اس پرم روپ میں سویکار کریں اور آپ کے سمکش آنے والے ہر ویقتی کا آج سے آپ پرم روپ دیکھنے کے لیے تیار ہیں جب بھی آپ کسی کو اب نمسکار کریں تو یاد رکھیں کہ آپ کا پرم روپ ان کے پرم روپ کو آدھر ستکار دی رہا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ اپنے جیون میں ایک بہتر بدلاؤں محسوس کریں گے اور اس پوری شکتی کو اپنے اندر سماتے ہوئے اب دھیرے دھیرے ہم ایک نئی وچار دھارہ کا اپنے جیون میں سواگت کرتے ہوئے واپس آئیں گے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑیے دھیان ساس پلے جائیے اور اب اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے دھیرے سے آنکھیں کھولیے اور سواگت ہے آپ کا ایک نئی وچار دھارہ میں ایک نئی جیون میں